جی بہت سارے لوگ پاکستان کے جیسے بھی آپ نے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں ریایت دینے کا اعلان کیا تو آج آپ سے ملاقات تھی تو میں نے فیس بک پہ ڈالا کہ کیا سوال کروں تو جو تقریباً ڈیر دو سو جو میسیجز آئے ایک بات تھی ہر آدم یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈز دیئے ہوئے ہیں اور اگر تنخواہ نہیں تو ان کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ کیسے کریں گے تو پرائیم سر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ جہاں پر دوسرے پیکجز آناؤنس کر رہے ہیں کیا آپ کوئی اس طرح کی چیز آناؤنس کر سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک مہینے دو مہینے کے لیے ڈیفر ہو جائے اس پہ انٹرس ریٹ جو ہے وہ بھی کچھ آسانی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو چلا سکیں اور دوسرا یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے پندرہ روپے لیٹر کمی کا بہت سارے لوگ جو کلکولیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جس تنی انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی کم سیکنڈ کا تو میں کہوں گا ندیم بابر اس کا جواب دیں پہلے کا میں کہوں گا کہ حفیظ ہم ہم نے ہر روز ہم سارے اب ہی میٹنگ ہماری بیٹھتے ہماری ساری ایکنومک ٹیم فوڈ سیکیورٹی یہ جو آپ کو خسروت بتائیں گے مسلسل کے ہمارا کھانے پینے کا سپلائے نہ ڈسرپٹ ہو اس کے اوپر یہ بیٹھتے سو مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کریڈٹ کارٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں ندیم پلیز ازیار تیل کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیرڈ مہینے کے لیگ سے پرائیس افیکٹ آتا ہے کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرل یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ریفائنڈریز میں آتا ہے پروسس ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے تو یہ جو پرائیس افیکٹ ہے یہ تقریباً پنتالیس دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو پندرہ رپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈرائسٹکلی ریڈیوز کیا گیا ہے اگر یہی پرائیسز پرویل کرتی رہی اگلے ایک دو مہینے انٹرنیشنل مارکٹس میں تو یہ فردر ریڈیوز ہوگا